نمشکار دوستو آپ سبی کا پھر ایک بار سواگت ہے ایک اور مہت پون آئیر ویدی جانکاری کے ساتھ پرتے دن کمرے میں اس پتے کو جلانے سے دوبارہ کبھی موٹین جلانے کی جرود نہیں پڑے گی جہاں دوستہ گرمیوں کا موسم آتے ہی سب سے بڑی سمسیا جو سامنے آتی ہے وہ ہے مچھروں کی سمسیا گرمیوں میں مچھر اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ ہمیں بہت ہی زیادہ پریشان ہی ہونے لگتی ہے مچھروں کے کارن گرمیوں کے موسم میں ڈینگو نامک گھا تک بیماری ہوتی ہے بہت سارے لوگ مچھروں کو مارنے کے لیے بزار میں آنے والی پروڈکٹ کا استعمال کرتے ہیں لیکن ان کا بھی کوئی اثر پڑتا نہیں ہے اس لئے آج ہم آپ کو مچھروں کو مارنے کے لیے ایک ایسا اپائے بتائیں گے جس سے آپ کو مچھروں سے پون روپ سے شروکسہ مل جائے گی ہمارے دیش میں بہت ساری اوشدیاں ایسی ہیں جن کا استعمال کر ہم کسی بھی طرح کی سمجھتیاں سے چھٹکارا پا سکتے ہیں آج ہم آپ کو ایک ایسے پتے کے بارے ہم بتائیں گے جس کا استعمال کر آپ اپنے کمرے میں جتنے بھی مچھر ہیں انہیں کا خاتمہ کر سکتے ہیں جس پتے کی ہم بات کر رہے ہیں اسے کہتے ہیں تیج پات کا بتہ تیج پات کے بتہ ہمارے دیش میں لگ بگ ہر گھر میں مل جاتا ہے کمرے کے مچھروں کو مارنے کے لیے سب سے پہلے چار تیج پات لیں انہیں گھر کے چاروں کونوں میں جلا کر چھوڑ دیں پندرہ منٹ کے لیے کمرے کے سبھی دروازے اور کھڑکیاں بند کر دیں پندرہ منٹ کے بعد جب آپ کمرے میں جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کمرے کے سبھی مچھر مر چکے ہیں ان پتوں کو جلانے کے بعد جو دھواں نکلتا ہے وہ مچھروں کے لیے بہت ہی گھاتک ہوتا ہے اس لئے یہ سارے مچھر مر جاتے ہیں اس پتے کو جلانے کے بعد آپ کے کمرے میں دوبارہ مچھر بھی نہیں آتے کیونکہ اس کی گند بنی رہتی ہے رات کو اچھی نیند سونا ہے تو جرور کریں اس کام کو آپ کو کسی طرح کی کوئی تناؤ بھی نہیں ہوتا آپ کا من بھی شانت رہتا ہے یہ سکون محسوس کراتا ہے دن بر چاہے آپ دفتر میں ہو کولیج جائیں یا گھر کے کاموں میں اُلجے رہیں تناؤ تو ہوتا ہے تناؤ یعنی کی سٹریس یہ تناؤ آپ کو رات کو سونے نہیں دیتا یہ آپ کو مانسک اور شارعر طریقے سے نقصان پہنچاتا ہے اگر آپ چھوٹی سی کوشش کریں تو تناؤ کو منٹوں میں دور کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس ایک تیج بات کا پتہ چاہیے تیج بات ہر کسی کے کچن میں بڑی آرام سے مل جاتا ہے یہ صرف پانچ منٹ میں آپ کے تناؤ کو دور کر سکنے کی شمطہ رکھتا ہے ایک رشین سائنٹس نے اس پر سٹیڈی کی اور بتایا کہ ہمیں تناؤ کو دور کرنے کے لئے اس کا استعمال کرنا چاہیے یہی وجہ ہے کہ تیج بات کو ایرومیا تھریپی کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ تیج بات پتہ سواست کے لئے اور توچہ کے لئے بہت ہی لابکاری ہوتا ہے ہم آپ کو بتا دیں اس کا استعمال کیسے کرنا ہے ایک تیج بات کا پتہ لیں اور اس کو کسی کٹوری میں جلا دیں اسے کمرے کے اندر جا کر پندرہ منٹ کے لئے رکھ دیں آپ پائیں گے کہ تیج بات کے خوشبو سے پورے کمرے بھڑ چکا ہے ساتھ ہی آپ کو کمرے کا محول کافی سکون والا لگے گا یہ آپ کو اسپا ایکسپیرنس دے گا کچھ دیر بعد اس کمرے میں ریلیکس ہو کر بیٹھ جائیں آپ کو اپنے اندر سکون بہتا ہوا محسوس ہوگا اور آپ کا تناؤ کم ہوتا چل جائے گا جیہاں دوستو یہ تھی آج کی جانکاری آپ آنے والی اور بھی مہتپن جانکاری کیسے ہم سے جنڈنے کیلئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تب تک کیلئے دھنیواد